توڑکوں سے پیٹ غائب ہو جاتا ہے اگر کوئی غائب ہوئے تو دکھائیں اس طرح کچھ بھی نہیں فرق کرتا اب دیکھیں جب میں نے پہلے بھی کہایا کئی دفعہ کہایا کہ ایک دفعہ پیٹ بڑھ کے لٹک گیا اب آپ کا اختیار پتہ ہے اب دیکھیں ہم روز آنا کھانا کھاتے ہیں کھانا اگر اتنا کھایا جائے جتنی ضرورت ہے جتنا ہم چار پانچ چھ گھنٹوں میں استعمال کر لیں پھر تو ظاہر ہے اس کے اندر جمع ہونے کی ایک ضرورتی میں جمع کرنے کی گجائشی کوئی اب دیکھیں جب ایک بہت زیادہ ایماؤنٹ میں گولوکوز بلڈ کے اندر آ رہا ہے اگر وہ اس کو ڈاؤن نہ کیا جائے تو ظاہر ہے خطرناک ہے ایک دن میں تو مٹاپا ہوتا نہیں ہے وہ دیکھیں اگر بندہ کانٹینیو کرتا ہے دیکھیں غیر محسوس طریقے سے بڑھتے 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 اب دیکھیں مزے کی بار کہ اس میں جب پتا کب چلتا ہے جب دوسرے بندے بتاتے ہیں بندے کو خود نہیں احساس ہو رہا تھا کیونکہ اتنی کام سپیٹ سے ہو رہا تھا بندے کو خود سے احساس نہیں وہ دوسرے بندے کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بابر بیگ اور آپ نے جن دوستوں نے بیک اپ دیا ویڈیو کو پسند کیا میں انہوں کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں اور آج پھر ہم ہیں ڈاکٹر طاہری قبال صاحب کے ساتھ سو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت کا برپور خیال رکھا جائے تو یہ سلسلہ ہے محبتوں کا یہ سیدھرہ چلتا رہے تو ہم ڈاٹس اپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ جن کو مٹاپے کا مرض ہو جاتا ہے مٹاپہ ایک مرض بن جاتا ہے پھر وہ ترہ ترہ سے ٹوٹ کے ترہ ترہ کی چیزیں بوکھا رہنا ڈائیٹ کرنی تو کیا ڈائیٹ سے ہمیں ایک پراپر فائدہ ملتا ہے اور کیا ہماری سیدھ پہ ڈائیٹ اثر انداز ہوتی ہے یا اس کے لیے ہمارا لاؤس ہوتا ہے یہ ساری باتیں کریں گے ڈاکٹر طاہری قبال چوجی صاحب سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ میڈیکل سپیشلسٹ ہیں اور ساتھ یہ سرجن ہیں تو ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ ٹائم دینے کا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ موٹے ہو جاتے ہیں بماری بن جاتی ہے مٹاپا تو وہ اب طریقے شروع کر دیتے ہیں آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سرے ایسے میں تجربات دیکھتا ہوں ہر بندہ تو وہاں مشورہ دینے والا بیٹا ہوئے آپ یہ ٹوٹکا کریں پیٹ گائب آپ یہ ٹوٹکا کریں پیٹ گائب یہ ٹوٹکا کریں ٹوٹکوں سے پیٹ غائب ہو جاتا ہے اگر کوئی غائب ہوئے تو دکھائیں پھر اس طرح کچھ بھی نہیں فرق پڑتا اب دیکھیں جب میں نے پہلے بھی کہایا کئی دفعہ کہایا کہ ایک دفعہ پیٹ بڑھ کے لٹک گیا اب آپ کا اختیار ختم آپ کچھ نہ کچھ ڈاکٹر کی مدد لیں گے چاہے وہ میڈیکل مدد ہو چاہے وہ سرجیکل مدد ہو وہ لیں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی اس سے اب میں اسی چلے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑا سا یہ ارز کر دوں کہ مٹاپہ ہوتا کیسے ہے پہلے دیکھیں پبلک سن رہی ہے پبلک اگر یہ جان لے کہ مٹاپہ ہوتا کیسے ہے اب دیکھیں انجانے میں ہوتا ہے نا مٹا اب میں اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بیماریوں کی وجہ سے مٹاپہ ہوتا ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں میں صرف وہ کھانے پینے کی وجہ سے یا اپنی ورزش نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیان کرنے لگا ہوں اب دیکھیں مٹاپا کیسے ہوتا ہے اب دیکھیں ہم روز آنا کھانا کھاتے ہیں کھانا اگر اتنا کھایا جائے جتنی ضرورت ہے جتنا ہم چار پانچ چھ گھنٹوں میں استعمال کر لیں گے پھر توظہر ہے اس کے اندر جمع ہونے کی ایک ضرورتی نہیں جمع کرنے کی گنجائشی کوئی نہیں وہ جو تھا آپ نے استعمال کر لیا اب ہوتا کیا ہے مثال دے دیتا ہوں ایک بندے نے پیپسی کے دو تین گلاس پی لی کوئی میٹھی بوتل پی لی اب دیکھیں اگلے چاند گھنٹوں میں اتنی ضرورت تو نہیں تھا ضرورت تو نہیں تھی اب دیکھیں وہ کیا سسٹم ہوا آپ نے پی میدے کے اندر گیا میدے سے آگے آنتوں میں گیا آنتوں سے جذب ہو کے وہ گلوکوز ایکسٹرا جتنا تھا وہ گلوکوز جذب ہو کے سب سے پہلے جگر میں چلا گیا اس کے بعد خون میں شامل ہوا جب خون میں شامل ہوا تو اب سارے سسٹم کو پتا چل گیا کہ گلوکوز زیادہ آگیا ہے اب دیکھیں اس گلوکوز کو اگر جسم کسی طرح اب دیکھیں اس کو کس سائٹ پہ کس نے لگانا ہے پینکریاز نے لگانا ہے پینکریاز میں دیکھیں گلوکوگان آرہا ہے انسولین آرہی ہے مطلب وہ دو ہیں چیزیں جو اس کو کنٹرول میں آرہی ہیں اب دیکھیں جب ایک بہت زیادہ ایماؤنٹ میں گلوکوز بلڈ کے اندر آرہا ہے اگر وہ اس کو ڈاؤن نہ کیا جائے تو زیادہ خطرناک ہے ہائپر گلیسیمی ہو گیا تو وہ زیادہ گلوکوز نقصان پچھا دے گا اب اس کو ریگولیٹ کرنے کا جسم میں اللہ نے کیا سائٹ سسٹم رکھا کہ جگر آپ کا کیا کر رہا ہے جگر آپ کا اس کو پہلے تو گلوکاگان میں تبدیل کر آپ جیسے سمجھیں کہ گلوکوز ایک تسبیح کے دانے ہیں لیدہ لیدہ ان کو جوڑ کے اس نے ایک تسبیح بنا دی اس تسبیح کا نام آپ دیکھیں گلائیکوزن بن گیا ٹھیک ہے اب وہ گلائیکوزن بنا اس کی گلائیکوزن وہ ساڑے سات سو گرام تک بن سکتے ہیں ٹھیک پوری باڈی میں آپ دیکھیں جگر میں بنا جگر میں سٹور ہوا کچھ مسلز میں سٹور ہوا اور باقی سو میں سٹور ہوا اب دیکھیں اگر ایماؤنٹ اس سے بھی بڑھ کے ہے جتنی کپیسٹی تھی اس کی گلائیکوزن بنانے کی وہ اس نے بنا لی اب اس کے بعد جو ایکسیسیف گلوکوز آ رہا ہے فالتو گلوکوز آ رہا ہے اب اس کو یہ کیا کرے گا جگر کیا کرے گا اس کو اب چربی میں اس کو کنورٹ کرنا شروع کرے گا اب وہ چربی میں کنورٹ جب ہو جائے گا تو آپ کے جو ایڈیپو سائٹس جن کو آپ فیٹ سیلز کہتے ہیں جن کو کہتے ہیں چربی والے سیلز جہاں پر سٹور ہوتی ہے وہ زیادہ تعداد جو پیٹ کے اندر جو پیٹ کی چربی ہے اس کے اندر ہوتی ہے زیادہ اب دیکھیں جتنا فالتو ہوا گلوکاگان بنانے کے گلائیکوجن بنانے کے بعد بھی جو بڑھ گیا باقی فالتو ہو گیا اب وہ فیٹ کے اندر تبدیل ہوا اور فیٹ سیلز کے اندر جا کے جمع ہونا شروع ہو گیا اب ایک دن میں تو مٹاپا ہوتا نہیں ہے وہ دیکھیں اگر بندہ کانٹینیو کرتا ہے دیکھیں یہ غیر غیر محسوس طریقے سے بڑھتے 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 اب دیکھیں مزے کی بات کہ اس میں جب پتا کب پت چلتا ہے جب دوسرے بندے بتاتے ہیں بندے کو خود نہیں احساس ہو رہا تھا کیونکہ اتنی کم سپیٹ سے ہو رہا تھا تو بندے کو خود سے احساس نہیں وہ دوسرے بندے کہتے ہیں میں دیکھیں آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو اب وہ دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بڑھ گیا ہے لیکن ٹائم گزر گیا اب جو اس کو عادت پڑھ گی ہوئی ہے ایکسیسیو کھانے کی فالتو کھانے کی چربی والی چیزیں کھانے کی یہ چٹ پڑھی یہ برگر کھانے یہ پیزے کھانے سارا یہ چیزیں انہی چیزوں نے زیادہ تو بگاڑا ہے اس کام کو یہ جو آپ ان چیزوں سے انہی چیزوں نے بگاڑا ہے بندوں کو کیوں وہ اتنا ٹیسٹی اتنے مزے کا بناتے ہیں کہ لوگوں کی مطلب لوگ کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں پھر اس میں جو چربی ہوگی وہ زیادہ ہوتی ہے تو چربی پہلے بھی اندر زیادہ تھی مزید چربی آگی تو اس وجہ سے یہ ایک طریقے کار ہے جس وجہ سے بڑھتا ہے اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک تو یہ دو وقت پہ کھانا کھالیں کھانا تھوڑا تھوڑا کھائیں یا اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے دسم کو زیادہ ضرورت ہے تو کھائنے کھانے کو ڈیوائیڈ کر لیں لیٹس اے دو روٹیاں آپ نے کھانی ہیں تو بجائے اس کے دو ایک اٹھی کھا لیں ابھی کھا لیں تین چار گھنٹے کے بعد تھوڑی سی پھر کھا لیں پھر تین چار گھنٹے کے بعد تھوڑی سی کھا لیں مطلب اسی دو روٹیوں کو ڈیوائیڈ کر لیں اب دیکھیں جتنا آپ نے تھوڑا کھایا وہ اگرے تین چار گھنٹے میں وہ استعمال ہو گیا پھر ضرورت پڑی آپ نے تھوڑا سا استعمال کیا کھایا وہ استعمال ہو گیا آگے پھر کھا لیا اس طرح جمع کرنے والی کپیسٹی نہیں رہی وہ ضرورت ہی نہیں رہی جگر بھی آپ کا مطلب اسے آرام میں رہ گا پینکریاز بھی آپ کا آرام رہ گا فیٹ بھی نہیں بڑھ رہی تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کھانے میں اس طرح سے تبدیل لائیں کہ ایک دم ڈیر ساری چیزیں نہ کھائیں سیکنڈ اچھا اب میرا سوال ہے ہم یہاں سے چلیں گے ہم اس پر لائے دا پروگرم بھی کریں گے اچھا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جو ٹوٹکے ہیں جو ہم ڈائیٹ کرتے ہیں ہم بوکھے رہتے ہیں اس سے کیا کیا نقصانہ تو ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں اب دیکھیں ہم جو خورا کھاتے ہیں اب خورا کھاتے ہیں بندے کو اس میں دیکھیں چاہیے گلوکوز چاہیے پروٹین جس کو آپ گوشت کہتے ہیں ایمائنو ایسٹس چاہیے اس کے بعد چربی فیٹ چاہیے کلیسٹرول جو لپرز فیٹی ایسٹس ہیں وہ چاہیے اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ امیں ویٹامنز چاہیے اور الیکٹر لائٹس اور منرلز چاہیے اب دیکھیں جب آپ بوکے رہیں گے تو آپ دیکھیں میں نے عموما دیکھا ہے کہ جو بندے جب یہ کھاتے ہیں مطلب اپنے بوک شروع کرتے ہیں تو ان کے اندر ملٹی ویٹامنز کی کمی ہو رہی ہے ان کے اندر اس کی ساری منزلز کی الیکٹر لائٹس کی کمی ہو رہی ہے تو اس کے کیا کرے گا جوریاں پڑھنا شروع ہو جائیں گی کیوں ویٹامنز وغیرہ آپ کے لئے بے حد ضروری تھے اگر آپ کو پانی ملتا رہے اور ویٹامنز الیکٹر لائٹس ویٹامنز آپ کے پورے رہیں جسمیں یقین جانے آپ پندرہ دن بھی نہ کھائیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو لیکن اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز کی کمی ہوئی اگر آپ کچھ چیز مدلہ آپ پریز کر رہے ہیں کھانے سے پریز کر رہے ہیں لیکن کہیں سے ملٹی ویٹامنز بھی آپ نہیں لے رہے ہیں کوئی منرز الیکٹر لائٹس نہیں لے رہے ہیں اب دیکھیں اگر یہ مارکیٹ میں تو زیارہ میڈیسن کی صورت میں پھر آ جاتے ہیں ملٹی ویٹامنز مل جاتے ہیں الیکٹر لائٹس مل جاتے ہیں سارے تو چاہیے تو یہ کہ اگر آپ وہ کھانی چیزوں سے پریز کریں تو ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ جو ڈیلی آپ نے کھانی ہیں تو آپ کے اندر جائے گا اب آپ خوراک بلکل آپ نے چھوڑ دی ان چیزوں کی کمی ہو گئی تب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے تو اس لئے جو ٹوٹکے شوٹکے کرتے ہیں گھسا بات بات پہ گھسا چڑھ رہا ہے کمزوری ہو رہی ہے نکاہت ہو رہی ہے تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ جو روٹی میں جو چیزیں چھوٹی ان کو کہتے ہیں مایکرو نیوٹریئنٹس مایکرو کہتے ہیں نا چھوٹے کو ایک ہوتا ہے مایکرو مطلب بڑی بڑی چیزیں یہ چیزیں مایکرو نیوٹریئنٹس کہتے ہیں ان کو جیسے الیکٹرولائٹس ہو گئے وٹامنز ہو گئے یہ مینرلز ہو گئے تو یہ ہمارے جسم کو زندہ رکھنے میں اس کو ٹھیک رکھنے میں الیکٹرسٹی ڈیویلپ کرنے میں ہارٹ کے چلنے میں اور ہماری سارا نروس سسم جو چار رہا ہے ان کے لیے یہ بے حد ضروری ہوتی ہے جب بندے ایک چھوڑتے ہیں تو وہ بلکل سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ چھوڑتے ہیں تو ٹوٹکوں کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اٹھا نقصان ہوتا ہے بہت شکریہ جی جو لوگ اس حادثے بڑھ چکے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا تو ڈاکٹر تاہری قبال جیسا مسیخہ جو ہے وہ موجود ہے آپ فیل فور ان سے رابطہ کریں ان کا نمبر ہمارے چینل پہ ہماری ویڈیو پہ موجود ہے تو آپ ان سے فوری رابطہ کریں اور ان کے پاس تشریف لائیں اور ثابت کیا ہوا کہ یہ اپنے طور پہ ٹوٹ کے یہ سارا کچھ کرنا یہ سارے معاملات تو اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا نہ کہ آپ صحت مند ہوں گے بلکہ آپ معاشرے میں ایک مریض بن جائیں گے اور یہ بھوک آپ کے چہرے پہ وقت سے پہلے آپ کو بڑھا کر دے گی آپ کی ہڈیاں آپ کے جوڑ کمزور کر دے گی یہ کہنا ہے ڈاکٹر تاہری قبال صاحب کا سو آپ ایک جو قدرتی طریقہ ہے یا اسے پنائیں یا پھر جو لوگ میڈیکل جو کہتا ہے اس کے اصولوں کے مطابق چلیں سو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد